اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے شیری فرہاد شیری فرہاد کون تھے شیری فرہاد پہ اس سے پہلے بہت ساری ویڈیوز پوشٹ کی گئی ہوں گی آپ نے بہت ساری داستانیں سنی ہوں گی شیری فرہاد کے حوالے سے الگ الگ طرح کی داستانیں آج جو میں بتانے جا رہا ہوں شیری فرہاد کی یہ داستان اس کے لکھنے والے ہیں عبدالغنی صبر لکھنوی تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں نوشیروان آدل کو سبھی لوگ جانتے ہیں نوشیروان آدل ایک بہت ہی باوقار بادشاہ گزرا ہے بہت ہی آدل بادشاہ گزرا ہے اسی کا پوتا تھا خسرو اور اسی خسرو کی شادی شیری سے ہوئی خسرو اور شیری الگ الگ جگہ پلے اور بڑھے شیری شہزادی تھی خسرو بھی شہزادہ تھا دونوں میں غائبانہ عشق ہوا اور ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں ایک دوسرے پر فریختہ ہو گئے اور وہ کیفیت ایسی ہوئی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا سب کچھ مان لیا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کی شادی ہو گئی شیری اور خسرو کی زندگی بہت بہتر طریقے سے گزر رہی تھی کہ ایک دن شیری نے کہا کہ اگر محل کے پاس سے کوئی نہر گزرتی تو بہت اچھا ہوتا خسرو کو شیری کی بات کاٹنا گوارا نہیں تھا اس لیے خسرو نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا اپنے ایک وزیر کو بلایا اور کہا کہ کوئی ایسا ہے جو نہر کا رخ موڑ دے اور اسے محل کے پاس سے گزار دے تاکہ شیری کی خواہش پوری ہو جائے اس کے وزیر جس کا نام تھا شاپور شاپور نے کہا کہ اس کا ایک شناسہ ہے جس کا نام ہے فرہاد وہ چین میں رہتا ہے وہ یہ کام آسانی سے کر دے گا بادشاہ یہ کام اس کے ذمہ لگاتا ہے کہ تم جاؤ فرہاد کو بلا کر لاؤ اور فرہاد یہ کام جل سے جل کر دے شاپور کسی طرح فرہاد کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے خسرو کے پاس لے جاتا ہے یہ وہی وقت ہوتا ہے جب فرہاد پہلی بار شیری کو دیکھتا ہے جیسے ہی فرہاد کی نظر شیری پر پڑتی ہے وہ اپنا ہوش کھو دیتا ہے لیکن وہ دوسروں پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ وہ شیری کو دیکھ کر اپنا ہوش کھو چکا ہے یعنی وہ شیری پر فریفتہ ہو چکا ہے یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا خسرو اس سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ کام ہے اگر تم نے یہ کام کر دیا تو شہزادی بہت خوش ہوگی اور مجھے امید ہے کہ تم یہ کام کر دوگے فرہاد تیار ہو جاتا ہے اور وہ جاتا ہے اللہ کا نام لے کر نہر کھودنے لگتا ہے کچھ ہی مہینوں کی محنت کے بعد وہ نہر کو کھود کر نہر کے رخ کو موڑ دیتا ہے اور وہ نہر محل کے پاس سے گزرنے لگتی ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے اور شیری میں خوش ہوتی ہے خسرو بھی خوش ہو جاتا ہے خسرو اسے اپنے پاس بھولاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تم کو جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگ سکتے ہو فرہاد کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے خسرو پھر کہتا ہے کہ نہیں اگر تم کو کچھ چاہیے تو تم کہہ سکتے ہو فرہاد اس بار بھی انکار کر دیتا ہے جب تیسری بار خسرو کہتا ہے کہ تم کو کچھ چاہیے تو بتاؤ تو فرہاد کہتا ہے کہ اگر میں جو کچھ مانگوں تو کیا آپ مجھے دے دیں گے اس پر خسرو کہتا ہے کہ ہاں میں دے دوں گا تو فرہاد کہتا ہے کہ مجھے شیری چاہیے یہ بات خسرو کو بہت بڑی لگتی ہے لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا کیونکہ اگر وہ ظاہر کر دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے پھر گیا وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ پھر اپنے وزیر شاپور کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو فرہاد نے اس طرح کی خواہش ظاہر کی ہے اب میں کس طرح انکار کروں تو شاپور کہتا ہے کہ اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ فرہاد سے کہیں فرہاد کو کوئی ایسا کام دے دیں جو وہ نہ کر سکے اس بیچ فرہاد وہاں سے نکل جاتا ہے فرہاد جنگل جنگل سیرا سیرا بھٹکتا رہتا ہے اس کی زبان پر بس ایک ہی نام رہتا ہے شیری 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 سبھی لوگ جان جاتے ہیں جہاں سے وہ گزرتا ہے وہ لوگ جان جاتے ہیں کہ شیری کون ہے فرہاد کیوں اس کے عشق میں پاگل ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی تلاش میں جاتے ہیں وہ اسے پکڑ کر لے آتے ہیں اور اسے خسرو کے سامنے لاتے ہیں خسرو اس سے کہتا ہے کہ دیکھو میں شیری کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو لیکن تم کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ سامنے ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے بے ستون اس پہاڑ کو کاٹنا ہوگا یہ بہت نیک کام ہوگا کیونکہ یہاں سے جو لوگ پہاڑ کے اس پار جاتے ہیں انہیں جانے کے لیے بہت لمبا راستہ تیہ کرنا پڑتا ہے اس لیے اگر تم نے یہ کام کر دیا تو ان کی مسافت گھڑ جائے گی وہ لوگ بھی تم کو دعائے دیں گے فرہاد کہتا ہے کہ شیریوں کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں فرہاد اپنے کام میں لگ جاتا ہے اس کے بعد وہ دن رات اپنے کام میں لگا رہتا ہے جب وہ تھک جاتا ہے تو پہاڑ کے کسی پتھر پر شیری کی دصویر بناتا ہے یا پتھر کو کاٹ کر ہی شیری کا مجسمہ بناتا ہے اور دن رات یا تو اپنے کام میں لگا رہتا ہے یا پھر شیری کے نام کا ذکر کرتا رہتا ہے آس پاس کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے پاس آتے ہیں جب وہ اتنی خوبصورت مورتیں دیکھتے ہیں تو وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ خرید کر لے بھی جاتے ہیں وہ جب پیار و محبت کی باتیں کرتا ہے تو پہلے پہل کچھ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں لیکن ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ جو بھی لوگ اپنے زندگی سے بیزار ہوتے ہیں یا جو اداس ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں وہ اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے اسی پہاڑ پہ پہنچ جاتے ہیں بے ستون پہاڑ پہ جہاں فرہاد موجود رہتا ہے فرہاد محبت کی ایسی ایسی داستانیں پیش کرتا ہے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو غمگین ہوتے ہیں ان کے غم دور ہو جاتے ہیں اور ایک دور ایسا آتا ہے کہ وہاں بھیڑ سی لگنے لگتی ہے یہ خبر شیری تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ فرہاد ہے جو شیری کا بہت بڑا عاشق ہے اور وہ دن رات شیری کے نام کا تذکرہ کرتا رہتا ہے شیری کے نام کو جبتا رہتا ہے شیری اس سے بہت متاثر ہوتی ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب محل میں ایک دعوت ہوتی ہے ایک محویل سجائی جاتی ہے تو شیری اپنی ایک کنیز سے کہتی ہے کہ دیکھو میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر فرہاد سے ملو اس لیے تم ایسا کرو کہ تم یہاں رکو کوئی ایسا گھوڑا میں لے جاؤں گی جو بہت جلد مجھے وہاں پہنچا دے گا اور میں بہت جلد واپس بھی آ جاؤں گی یہ کہہ کر شیری مہا سے نکل جاتی ہے رات کا وقت ہے اس وقت فرہاد ایک پتھر پر بیٹھا ہوا شیری کو یاد کر رہا ہوتا ہے اس کے آس پاس بہت سارے دوست بھی ہوتے ہیں شناسہ بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں ایسے میں فرہاد جب شیری کا نام لیتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ شاید شیری اس کے پاس آ گئی اور بالکل وہی ہوتا ہے کہ جب فرہاد نظر اٹھاتا ہے تو سامنے شیری ہوتی ہے فرہاد کو یقین نہیں ہوتا ہے وہ شیری کو دیکھنے لگتا ہے اس کے بعد دونوں بہت دیر تک گفتو کرتے رہتے ہیں آخیر میں شیری کہتی کہ اب میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے کیونکہ میں نے وہاں کہہ دیا ہے کہ میں وقت پہ پہنچ جاؤں گی اس لئے میں جانا چاہتی ہوں جانے کا دل تو مجھے بھی نہیں ہے لیکن جانا ضروری ہے فرہاد رونے لگتا ہے لیکن وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں فرہاد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے اسی بیچ شیری کا گھوڑا گر جاتا ہے تو شیری پیدل چلنے لگتی ہے فرہاد دور کر اس کے پاس آتا ہے اور فرہاد اسے اٹھا لیتا ہے تو وہ دونوں جاتے رہتے کہ تب ہی ڈاکووں کا ایک قافلہ آتا ہے اور وہ چاروں طرف سے ان کو گھیڑ لیتے ہیں لیکن فرہاد کچھ ایسے کرتا ہے کہ ڈاکووں کے سردار کو وہ قتل کر دیتا ہے اور کسی طرف وہ شیریوں کو وہاں سے بچا کر اس کے محل تک پہنچا دیتا ہے شیری کے دل میں فرہاد سے محبت پہلے سے ہی رہتی ہے لیکن اس کا یہ کارنامہ دیکھ کر اس کے دل میں فرہاد کی محبت اور بھی تیز ہو جاتی ہے وقت گزرتا رہتا ہے ایک دن وزیر خسرو کو یہ خبر دیتا ہے کہ فرہاد اپنا کام لگ بھگ لگ بھگ مکمل کرنے کو ہے یعنی وہ پہاڑ جسے کٹنے کا حکم دیا گیا تھا وہ پہاڑ بس دو یا تین دن میں ہی کٹ کر تیار ہو جائے گا یعنی وہاں سے راستہ نکل جائے گا اس بات کو سن کر خسرو بہت پریشان ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں نے تو یہ کام اس سے یہ سوچ کر دیا تھا کہ اس سے یہ کام نہیں ہوگا لیکن اب جب وہ یہ کام کر رہا ہے اور کامیاب ہونے والا ہے وہ واپس آ کر جب مجھ سے شیری کا ہاتھ مانگے گا اگر میں نے نہیں دیا تو ہر جگہ بدنامی ہوگی کہ ایک بادشاہ اپنے وعدے سے پھر گیا اور دینے کا تو سوال ہی نہیں ہے کچھ ایسا کیا جائے جس سے اس پریشانی سے نجات مل سکے وہ یہ بات اپنے وزیر سے کہتا ہے شاپور سے کہتا ہے شاپور جو اس کا وزیر بھی ہے اور اس کا رازدار بھی ہے وہ شاپور سے ساری باتیں کہتا ہے شاپور کہتا ہے کہ اس کا ایک اپائے میرے پاس ہے کہ اگر فرہاد کو یہ خبر دے دی جائے کہ شیرین کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ شیرین کی محبت میں اس قدر گرفتار ہے وہ اس خبر کو برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ جان دے دے گا اس بات سے بادشاہ کو خوشی ملتی ہے وہ ایک بڑھیا کو تیار کرتا ہے وہ بڑھیا جاتی ہے فرہاد کے پاس اور فرہاد کے پاس جا کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ فرہاد بہت افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ شیرین اب اس دنیا میں نہیں رہی یہ خبر سنتے ہی فرہاد رونے لگتا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ مر جاتا ہے یہ خبر جیسے ہی شیرین تک پہنچتی ہے کہ فرہاد مر گیا کسی نے اس کی جھوٹی خبر فرہاد تک پہنچا دی ہے اور فرہاد نے اپنی جان دے دی ہے تو شیرین دوڑتے ہوئے فرہاد کے پاس جاتی ہے اسی پہاڑ پہ جاتی ہے فرہاد کلاش کے پاس بیٹھتی ہے اسے دیکھتی ہے روتی ہے اور وہ بھی وہیں جان دے دیتی ہے خسرو کو ان سب واقعاتی کوئی جانکاری نہیں رہتی جب اسے پتا چلتا ہے کہ شیرین فرہاد کے پاس گئی ہے فرہاد کا انتقال ہو چکا ہے اور شیرین بھی اس کے پاس جا چکی ہے اور شیرین کا بھی انتقال ہو چکا ہے تو خسرو بھی پاگل کی طرح دوڑتے ہوئے جاتا ہے کیونکہ خسرو شیرین کو بہت ہی زیادہ چاہتا ہے خسرو شیرین کے پاس جاتے ہی اسے دیکھتا ہے اور وہ بھی اپنی جان دے دیتا ہے داستان یہیں پہ ختم ہوتی ہے لیکن ایک جو بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شیرین فرہاد شیرین فرہاد میں جو خسرو ہے اس خسرو کو منفی کردار کے روپ میں دکھائے گیا ہے لیکن اگر ہم پورے داستان کو سمجھیں پڑھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ نہیں خسرو منفی کردار میں نہیں ہے منفی کردار میں تو کوئی اور ہے جس کا نام مہلے بھی نہیں سکتا تو داستان آپ کو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے کتاب کا حوالہ میں نے پہلے دے دیا تاکہ آپ آسانی کے ساتھ خود بھی اس داستان کو پڑھ سکتے ہیں تو چلیئے آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ پاک آپ سبیلوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ